اب سالوں پہلے سالوں پہلے فیملی پلاننگ کا ایک نعرہ تھا آپ کو یاد ہوگا ہم دو ہمارے دو اب میں انٹینٹ کی بات کرتا ہوں قانون کے انٹینٹ کی بات آج کیا ہو رہا ہے جیسے کرونا دوسرے روپ میں آتا ہے ویسے ہی یہ نعرہ دوسرے روپ میں آیا ہے آج اس دیش کو چار لوگ چلاتے ہیں آپ بجٹ پر چرچہ کرنے ہیں بجٹ بجٹ پر کرنا ہوں سر بجٹ پر آ رہا ہوں چار لوگ چلاتے ہیں ہم دو اور ہمارے دو جیسے اس ٹائم اس ٹائم نام سب جانتے ہیں نام سب جانتے ہیں آپ بولو ہم دو ہمارے دو یہ کس کی سرکار ہے ہم دو ہمارے دو تو پہلے قانون کا انٹینٹ بتاتا ہوں پہلے قانون کا انٹینٹ خریشی قانون ہے ان کے کانٹینٹ کے بارے میں اور ان کے انٹینٹ کے بارے میں پھرپکش نہیں بول رہا ہے تو میں نے سوچا آج پردان منتری جی کو خوش کریں خوش کریں اور جو تین کسان کے بل ہیں کھیتی کے بل ہیں ان کے کانٹینٹ کا اور انٹینٹ کا کہ بات کریں ہاں بجٹ سے بولیں گے بجٹ سے بولیں گے آپ شانت ہو جائے مانو میں کسان کا مددہ بھی بجٹ کا مددہ ہے آپ ان کا آدھر کیجئے تو تو بات ہے کہ ان تین کانونوں کا کانٹینٹ اور انٹینٹ کیا ہے تو پہلے کانون کا کانٹینٹ کوئی بھی بلکٹی تو پہلے کانون کا کانٹینٹ کیا ہے پہلے کانون کا کانٹینٹ ہے کہ کوئی بھی دیش میں کہیں بھی کتنا بھی آناج سبجی پھل کھرید سکتا ہے جتنا بھی کھریدنا چاہتا ہے کھرید سکتا ہے تو اگر اگر کھریدی دیش میں unlimited کھریدی ہوگی تو منڈی میں کون جائے گا منڈی میں کون جائے کھریدے گا تو پہلے کانون کا کانٹینٹ منڈی کو ختم کرنے کا ہے اس کا لفظ منڈی کو ختم کرنے کا ہے دوسرے کانون کا کانٹینٹ دوسرے کانون کا کانٹینٹ کیا ہے کی بڑے سے بڑے اوڈیوگ پتی جتنا بھی آناج جتنا بھی پھل جتنی بھی سبجی سٹور کرنا چاہتے ہیں وہ سٹور کر سکتے ہیں کوئی لیمٹ نہیں جتنا وہ ہاڈ کرنا چاہتے کر سکتے ہیں دوسرے کانون کا کانٹینٹ ایسینشل کموڈیٹیز ایکٹ کو ختم کرنے کا دوسرے کانون کا کانٹینٹ جمع کھوری کو انلیمٹیڈ طریقے سے ہندوستان میں چالو کرنے کا اب تیسرا بھی کانون ہے تیسرا کانون کا کانٹینٹ تیسرا کانون کا کانٹینٹ جب ایک کسان ہندوستان کے سب سے بڑے اوڈیوگ پتی کے سامنے جا کر اپنے اناج کے لیے اپنے سبجی کے لیے اپنے پھل کے لیے صحیح دام مانگے تو اسے عدالت میں نہیں جانتیا جائے گا تیسرے کانون کا کانٹینٹ موسیقی